دوسروں کو نصیحت خود میاں فضیحت عمران خان کے بیان پر عرقان پارلیمنٹ نے انہیں پہلے خود عمر بل معروف پر عمل کرنے کی صلاح تھی دیکھئے کفایت علی شاہ کی ریپورٹ چیرمن تحریک انصاف عمران خان کہتے ہیں نئے آرمی چیف سے امید لگا کے بیٹے ہیں امید ہے وہ عمر بل معروف پر چلیں گے اس حوالے سے عرقین پارلیمنٹ کیا کہتے ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں یہ بہت خوشائن بات ہے کہ اتنا کوئی ایک سلجھا ہوا ایک سچا مسلمان لگ رہا ہے ہمیں کیا آئے ہیں تو ان سے ہمیں امیدیں ہیں کہ وہ ہمیں عمر بل معروف کی طرف لے کے جائیں گے اس ملک کو جو پی ٹی آئی کے ساتھ دے وہ عمر بل معروف اور نہیہ المنکر میں ساتھ دے رہا ہے اگر کوئی پی ٹی آئی کا مخالف ہو تو نہیہ المنکر عمر بل معروف نہیہ المنکر سے وہ ہڑ گیا ہے یہ بات بالکل غلط ہے اب فوج نے ایک لائن لیا ہے اور اپنے سابقہ غلطیوں کا اعتراف کر لیا ہے اور سابق چیف آف آرمین سٹاف جو اس وقت ریٹائر ہو چکے ہیں انہوں نے برملا کہا ہے کہ فوج سیاست سے علاہدہ ہو گئی ہے وہ فیصلہ ہم نے کر لیا ہے تو وہ تو عمر بل معروف پر ابھی تک تو بھی چل رہے ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید آگے بھی چلیں گے عمران خان صاحب پہلے خود بتائیں کہ وہ تو خود چلے عمر بل معروف پر دوسروں کو نصیت خود میاں فسیت عمران خان خود کتنا عمر بل معروف پر چلتے ہیں پہلے وہ اپنی اصلاح کریں اور پہلے خود سرات مستقیم پر چلیں کیونکہ ان کے پوری سیاست زگزگ ہے یوٹن سیاست ہے اور ہمیشہ انہوں نے اداروں پر دباؤ ڈالنے کی ان کو بلیک میل کرنے کی ہمیشہ کوشش کی ہے سیاست کی ہے عمران خان کے بیان پر عرقی نے پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ عمران خان پہلے خود تو عمر بل معروف پر چلیں پھر دوسروں کو نصیت کریں کیمرمن آیاز ملک کے ساتھ کفائت علی شاہ 24 نیوز اسلام آباد وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس آج صبح نو بجے ہوگا وفاقی کابینہ آج تین نکاتی ایجنڈے پر غور کرے گی وفاقی کابینہ ریکوڈک منصوبے کی تعمیر سے متعلق معاہدے کی منظوری دے گی پیٹرولیم ڈیویزن ریکوڈک منصوبے پر کابینہ کو بریفنگ دے گی وفاقی کابینہ ریکوڈک منصوبے پر ریگولیٹری منظوریاں بھی دے گی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے گیارہ دسمبر کے فیصلوں کی توصیق بھی کی جائے گی ای سی سی میں ریکوڈک منصوبے سے متعلق وفاقی حکومت اور بلوچستان حکومت کے فنڈنگ پلان کی منظوری دی گئے گی وفاقی کابینہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کی ریکوڈک منصوبے کے حوالے سے منظوری کی توصیق کرے گی لاہور میں سموگ اور فضائی آلودگی کم نہ ہو سکی فضائی آلودگی کے لحاظ سے لاہور کا تیسرا نمبر ہے لاہور کے مختلف ایراقوں میں سموگ کی صورتحال جانیں گے اپنی نمائندہ سمرہ فاطمہ سے جی سمرہ جی شہر لاہور سے سموگ اور آلودگی کے بادل چھٹنا سکے اگر بات کر لی جائے تو سموگ کی صورت پر ابھی بھی آسمان پر سفید بادلوں کی چادر اڑی ہوئی ہے جس نے باغوں کے شہر کا حسن گہنا دیا ہے باغوں کے شہر کا حسن دن با دن ماند پڑتا جا رہا ہے اگر بات کر لی جائے تو اس وقت شہر لاہور سموگ کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر ہے جبکہ جو ایر قوالیٹی انڈیکس ہے وہ 189 ریکارڈ کیا جا رہا ہے شہر کے دیگر علاقوں کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو لاہور امریکن سکول میں جو ایر قوالیٹی انڈیکس ہے وہ 263 ریکارڈ کیا جا رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ جوہر ٹاؤن میں 227 ریکارڈ کیا جا رہا ہے ساتھ ساتھ فیدہ حسین ہاؤزنگ سوسائٹی میں جو ایر قوالیٹی انڈیکس ہے وہ 215 ریکارڈ کیا جا رہا ہے اسی کے ساتھ دی ایچ ای فیس ٹو میں جو ائر کالیٹی انڈیکس ہے وہ دو سو تین ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور ساتھ اساتھ جو ہے وہ وینس ہاؤسنگ سیسائٹی میں جو ائر کالیٹی انڈیکس ہے وہ دو سو ریکارڈ کیا جا رہا ہے ماہرین کے مطابق ائر کالیٹی انڈیکس کا دو سو سے اوپر جانا ہر عمر کے افراد کے لیے خطرناک ہے سموگ اور فضائی لودگی کی وجہ سے جو ہے وہ ہر عمر کے افراد متاثر ہو رہے ہیں شہری جو ہیں وہ مختلف اقسام کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں جس میں جو ہے وہ چیسٹ انفیکشن ہے آنکھوں کی بیماری ہے نزلہ خانسی زکام گلہ خراب اور اسی کے ساتھ ساتھ جو دیگر موزی امراض ہیں جیسے کہ پھپڑوں کے امراض ہو گئے اور ساتھ ساتھ جو کینسر جیسا موزی مرض ہے سموک کی وجہ سے شہری اس میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں غیر ضروری سفر سے پرہیس کریں صبح اور رات کے اوقات میں وک کرنے سے احتیاط کریں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو لودہ فضاء سے محفوظ رکھیں تاکہ جو ہے وہ مختلف اقسام کی جو بیماریاں ہیں ان میں مبتلا نہ ہو سکے مجھے بہت شکریہ آپ کا کراچہ ایکسپو سینٹر میں سجایا گیا عالمی کتب میلہ ختم ہو گیا تین سو تیس ٹالز پر مشتمل کتب میلے میں ساڑھے چار لاکھ سے زائد شہریوں نے شرکت کی اس حوالے سے نمرا ریاست پھر پور دیکھئے آج روزہ عالمی کتب میلہ اقتتام پذیر ہو گیا کتب میلے میں مختلف طرز کی کتابیں شہریوں کی توجہ کا مرکز بنی رہی جس میں جوگرافیا، اسلامی تعلیمات، تاریخ، ریاضی، کیمیا، حیاتیات کے ساتھ ساتھ سائنسی تحقیق اور افثانہ نگاری سمیت دیگر موضوعات کی کتب بھی شامل تھیں فیسٹیول میں مختلف سکول سے تعلیم رکھنے والے تعلیموں نے شرکت کی اور اساس قرام کی رہنمائی پر شکریہ دا کیا کراچی بک فیر کے کنوینئر وکار مطین نے کہا کہ اس مرتبہ گزشتہ سال سے زیادہ ڈسکاؤنڈ رکھا گیا تھا اس کے علاوہ برطان بھی پبلیشر چارلی بھی پانچ روزہ کتب میلے کا حصہ بنی رہی کتب میلے میں شہر اقایت کے مختلف سیاسی مذہبی ساماجی شخصیات نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی میلے میں کتابوں کے ساتھ ساتھ فوڈ کورڈ میں مزے مزے کے کھانے بھی توجہ کا مرکز بننے رہے کتب میلے میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فرسٹ ایڈ سٹال سمیت سائنسی کھلانوں کے ذریعے طلبہ کو آگائی فرہم کی گئی شہر قائد میں ہوئے کتب میلے میں بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت یقین خوشائن بات ہے ملک بھر میں سونے اور چاندی کی قیمت میں ہر روز ریکارڈ بننے لگے ڈالر کی شدید قلت پر ایک تولہ سونہ دو ہزار تین سو پچاس روپے مہنگا ہو کر پہلی بار ایک لاکھ انہتر ہزار چھ سو پچاس روپے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا جبکہ ایک تولہ چاندی کی قیمت میں اسی روپے اضافہ ہوا تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ ڈالر کی قلت اور روپے کی گراوٹ ایک تولہ سونے کی قیمت آسمان کو چھونے لگی آل سن سرافہ بزارہ ایسیسیشن کے مطابق ایک تولہ سونہ تیس سو پچاس روپے مزید مہنگا ہو گیا ملکی تاریخ میں پہلی بار ایک تولہ سونہ ایک لاکھ انہتر ہزار چھ سو پچاس روپے کی بلند سطح قائم کر دی دس گرام سونے کی قیمت میں بھی دو ہزار سولہ روپے اضافے کے بعد پہلی بار ایک لاکھ پہتالیس ہزار چار سو اٹالیس روپے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا آل سن سرافہ بزارہ ایسیسیشن کے مطابق عالمی مارکٹ میں سونہ تین ڈالر سستہ ہو کر سترہ سو چورانوے ڈالر فی انس کا ہو گیا ہے سرافہ ایسیسیشن نے حکومت سے روپے کی قدر کی بھالی کے لیے اقدامات پر بھی زور دیا انسانیت کے خدمتگاروں کی حوصلہ افضائی شیخ ایجاز ڈالیسیس یونٹ جنہ اسپطال کے عملے میں بونس تقسیم کیے گئے تقریب میں چیئرمن بورڈ آف منیجمنٹ گوہر ایجاز نے شرکت کی گوہر ایجاز کہتے ہیں کہ سالانہ پچاس ہزار ڈالیسیس ہوتے ہیں اللہ کے کرم سے انفیکشن ریٹ صفر ہے زاہر چودری کی ریپورٹ دیکھئے شیخ ایجاز ڈالیسیس سینٹر جنہ اسپطال میں ڈاکٹرز اور عملے کو شاندار کار کرگی پر بونس دینے کی تقریب ہوئی گروپ لیڈر ایپٹیمار چیئرمن بورڈ آف منیجمنٹ جنہ اسپطال گوہر ایجاز دہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے شرکت کی پروفیسر ڈاکٹر ندیم حفیظ بٹ ایمیس ڈاکٹر رمجر پروفیسر ڈاکٹر شفیق چیما پروفیسر سجاد گورایا شرک ہوئے پروفیسر اشرف جمال فیکلٹی ممبران ڈاکٹر سمیت نرسز اور پررمیڈکس بھی موجود تھے چیئرمن بورڈ آف منیجمنٹ گوہر ایجاز نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ سترہ برس قبل جنہ اسپطال کا ڈایلائسیس سینٹر قائم کیا سالانہ پچاس ہزار سے زائد ڈایلائسیس ہو رہے ہیں انفیکشن کا ریٹ سفر ہے جو ڈایلائسیس سینٹر کی ٹیم کا اعزاز ہے ہمیں پاس تقریباً اس سینٹر میں پچاس ہزار ڈایلائسیس سالانہ ہوتے ہیں ففٹی تاوزن ڈایلائس ان تمام ڈایلائسیس کی کوالٹی منٹین کرنا ان پیشنٹس کو مینج کرنا یہ تین شفت کنزیکیٹیو چل رہا ہے جسٹس چاہید کریم نے جنہ اسپطال میں طیبی میار کو اس قابل ستائش قرار دیتے ہوئے پرنسپل پروفریسر ندیم حفیظ برٹ نے بھی شیخ اجاز ڈایلائسی سینٹر کو بہنال اقوامی میار کا حامل قرار دیا جسٹس چاہید کریم نے گوہر اجاز اور فیکلٹی میمران کے ہمرا ڈایلائسیس سینٹر میں زیرہ علاج مریضوں کی آیادت کی جنابن سینٹر زیرہ تامیر کڈنی پلانٹ سینٹر نو تامیر شدہ مہمان خانہ اور کیفیٹیریا بھی دیکھا کراچے میں یونائٹڈ بزنس مین گروپ کے خالد طواب کے گھر معروف سنتکار ایس ایم منیر مرہوم کے لیے دعایہ تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب میں بزنس کمیونٹی سے وابستہ شخصیات نے شرکت کی تفصیل جاوید قائم خانی کے ریپورٹ میں ایس ایم منیر کے قریبی ساتھی خالد طواب کے گھر مرہوم ایس ایم منیر کے لیے دعایہ تقریب میں بزنس کمیونٹی سے وابستہ شخصیات اور دوستوں نے شرکت کی تقریب میں ایس ایم منیر المعروف بھائی جان کے ساتھ بیتے لموں کا ذکر کیا گیا سربراہ پی ایس پی مصطفی کمال کا کہنا تھا کہ منیر بھائی ایک انسٹیٹیوٹ تھے اور میرے لیے ان کے الفاظ سیٹیفیکیٹ کا درجہ رکھتے ہیں منیر بھائی ایک چلتا پھرتا چونکہ انسٹیٹیوٹ تھے تو ان کی انڈورسمنٹ یہ وہ بائنے رکھتی تھی اگر میں انسان اپنی کریڈبلٹی بڑھانے کے لیے یا اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اور اپنی اپنی چیز کو ایک نولیج کرانے کے لیے کہیں آرگیو کرے اور کہیں اپنے خود کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے ایس ایم منیر کے صاحب زادے ایس ایم عرفان بولے ابو نے بہت چیزیں سکھائیں لیکن ان کی وفات کے بعد معلوم ہوا کہ ہم نے کیا نہیں سکھا زندگی میں بہت سارے ٹائم گینجمنٹ سکھائی تان بھی پڑتی تھی رسپیک کرنا سکھایا بڑے چھوٹے گذب سکھایا خالد طواب کا کہنا تھا کہ ایس ایم منیر ایسے انسان تھے لوگ ان سے ملنے کی خواہش رکھتے تھے اختیار بیک کا کہنا تھا کہ یو پی جی کے دوستوں نے ہی نہیں مخالفین نے بھی منیر بھائی کو عظیم لیڈر مانا ہے اس موقع پر ایس ایم منیر کے بلند درجات کے لیے خصوصی دعا کی گئی کیمرمن فرحان عابید کے ساتھ جاوید قائم خانی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت دیکھتے رہی ہے 24 نیوز